بزرگو دوستو اور عزیزو مگر آت نفسی نفسی ہنجیس عالمس مجھ چی خدای سنتیم بند خدای سنتیم ٹوٹ ام خدای سنتیم بندن ہنز فکر ہونکی نسکاران چی کہ ام حالات چی مگر امان حالاتن مجھ یچ اس پنیس گرس واتو یچ اس پنیس فیملی واتو یچ اس پنیس رشتدارن واتو اگر تیٹی چی اسپیٹ زمداری اید سبدان کہ پنیس محلن مجھ پنیس علاقن مجھ پنیس بستین مجھ اگر خدا نہ خواستا کان پتھر پیومت چھو یا مثل مکنس کھنچنک طاقت چھنکی ہین مثل شنس گنجائش کی ہین سان زمداری چھ بلکہ سان انسانی اخلاقی تا مذہبی زمداری کہ اس واتو تیمن اور اس کرو مکنس یہ موقع غنیمت سمجھت کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کری امی برکت حدیث پاکست منشو میں سیوان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفرمو صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے آفات سماوی مصیبت پریشنی امن جس بچی تھوک روزان چھو صدق لہذا آت سلسلس منس ممکن کن امن حالاتن منس انسانا ہن خدمت کریں یہ چھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سن احسان حضور علیہ السلام و سلام وفرمان چھو خیر الناس من ینفع الناس بہترین انسان چھو لکن ہن خطر نفع بخش آسی لکن ہن خطر فائد مند آسی لکن فائد واتنا و نوول آسی اتھائی کن حضور علیہ السلام انہوں بیاک حدیث پاکشو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفرمو العبادتو فی الحرج که حجرت علیہ تحت زمان اسمز یہ ساتھ زمان اسمز بے سکونی آسی بے اتمنینی آسی قتل و گارتگری آسی کہ انسان آسنی بیس انسان اسنیش محفوظ کی مگر تحت عالم اسمز تحت وقت اسمز اگر کہ عبادت کردی تمجدی اللہ تبارک و تعالی توتا عجر گویا سچو پنن وطن پنن ملک پنن گربار تریت خدای اس کن حجرت کران یا حضور علیہ الصلاة والسلام انکون حجرت کران گویا یسی عبادت چھے عبادت چھن صرف نمازی اس پرنچے نماز نسان پابندی چھے نماز پڑنی ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستا کہ نماز بچس خدمت خلق چھ کم کرانتے اس لئے بچس نماز پرنی نا نماز اپنی جگہ عبادت ہے مگر یسی کم خدمت خلق چھو یہ تی چھے عبادت اور یہ چھو واریہ بڑ عبادت تو فرمو حضور علیہ الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه ومن كان في حاجة اخیه كان اللہ في حاجته ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنه قربتا من قربات يوم القیامة ومن ستر مسلما ستره اللہ يوم القیامة مسلمان شو مسلمان شنبوه ایمان وغل شو ایمان وغل شنبوه یہن انس دعوان کی یہن انس تمن انسانا حبال کران کی یہن انسان امس پریشان کران یہ دیکھن اگر کان اللہ تبارک و تعالی سنبند پانیس بائی سن ضرورت پورا اسی کران اللہ تبارک و تعالی کری تمسن ضرورت پورا تمسن ضرورت پورا یہ دیکھن اگر مسلمان اسنش کا تکلیف دوری کرن اللہ تبارک و تعالی کری تمس تکلیف دور کرن والیس ایمان اس پگا قیامت جو مصیبتو نش آزاد اور اس مسلمان اسنز پرد پوشی کری اللہ تبارک و تعالیٰ کری پکا قیامت اسمسز پر دبوشی اس لئے ضرورت چھے ام چیز چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سن احسان اللہ تبارک و تعالیٰ سن کرم کہ یہ من حالاتن مز کہ صحابے کرام بدوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعینا متعلق چھو قرآن ونان یؤثیرونا على انفسیهم ولو کانا بیہم خصاصا کہ یہ بیس بیس پانس پر ترجیح دیوان حالانکہ ایمن چھے تیمی چیز چھے پانس ضرورت آسان مگر تیمی چیز چھے ضرورت آسان باوجود چھنکہ پانس ضرورت اسم سو استعمال کران کی بلکہ بیس بیس ضرورت مقدم تھائیت برونٹ کن تھائیت تیمیز بیس پر چھتیم خارج کران اس لئے یوسکا موکنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سائرنی ہوان چھے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سن احسان تکرم اللہ تبارک و تعالیٰ لئے سیاد کامی کن اس لئے ضرورت چھے زیاد سے زیاد کرو اس امید فکر پندن علاقا منز پندن بستیان منز خدا نہ خواستا کہا چاہے مسلمان آسی چاہے گھر مسلم آسی چاہے کنت مذہب کا آسی اشی انسانیتی خدمت کرین اشی رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام انہیں عمتی حضور علیہ السلام انہیں متعلق فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا عَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یجو تمام عالمین انہیں خطر رحمت خلی انسان انہیں خطر نکھیں تمام عالمین انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بنائم چھے تمام عالمین انہیں خطر چھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعی سے رحمت اس لئے اشتی چھو تمام عالمین انہیں خطر اور فیلال یہ تو تم انسانیتو کتعلق چھو انسانن انہیں خطر اس گس انسان بکارین اس گس انسانن انہیں خدمت کرین اور امی اجر اور بدلیوش چھو یہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ پگا قیامت اسمز بانے اور اس حکومت تبی بدلوک تبی معاوضوک تبی عجروک کا انداز کرد کیین کہ سکوتا بود عجر آئیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سنز عزبت اللہ تبارک و تعالیٰ سنز کبریہی اس لئے بچ ونج اور بہت جافی شانی کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرماوے اور اس مصیبت اور اس بلاب کو دور فرماوے اور اس صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ خدمت خلق کا کام اس کے ساتھ ساتھ اپنے انفرادی عامال اپنی نمازوں کا احتمام قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ذکر و اذکار کا احتمام یعنی کم سے کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ساری دوہ سمنز ترہت تروہی لیٹی پرنویل بنیم سور فاتحہ تریلتی قل اعوذ برب الفلق تریلتی قل اعوذ برب الناس تریلتی انہا انزلناو فی لیلت القدر تریلتی یمن عامال ہمیں گے سے اس پابندی حضور علیہ السلام ان پر کسرت سان درود پاک سوزن اس تحقن کسرت سان استغفار کرن یعنی ان عامال احسانی ہیں کہ ہم خدمت خلق کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس لئے ان عامال کی ضرورت نہیں نہیں ان عامال کو بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے خیر کے فیصلے فرماوے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين